بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس نیزام پہ بھی افسوس ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کس حاصلے کے ساتھ اپنے پیشنٹ کوئی میڈسن دے رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے ہم کس حاصلے کے ساتھ اپنے پیشنٹ کوئی میڈسن دے رہے ہوتے ہیں کیا سچینڈر پروسیجرز ہیں اس دبائی کے بننے کے اور کنزیوم ہونے تک بننے کے جہاں تک بات ہے نا وہ منفیکچرنگ یونیٹ میں بنتا ہے کیا یہ ہاؤں پہیشن کے ساتھ اپ کے اوپر یہ وہ اس کا بی ام سی کا نام لے کے یہاں پہ大یدہ پریمیسز ہیں یہ وہ پریمیسز ان کے باور مہ دیزم کے لائیڈسن کے جو آپ لائسنز دےhthal اینٹر نہیں ہے یہ دیکھنے کے لائیڈسنس اہؤ چاہے ہیں ہیںڈا پڑا دیکھیں مجھے ہیں کوئی دو نمبر جاندہ بھی لائسنس کے اوپر ہوتے ہیں نہیں نہیں اس پر بی ان سے لکھا بھی بلکل لکھا بھی ہے بی ان ہاں چھے رخل سے آپ تسلیح ہو جانے چاہیے آپ کو ایک چور ہے اور اس کو ڈفینڈ کر رہے ہیں ان کے اکیس پوری کاروائی کی جائے گی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کن سے علی دا ایک سایدن چاہتا ہے آپ نے یہ بولا رہا ہے یہ کو ڈان ایٹڈ نہیں ہے اگر کوئی چھپکے کر رہا ہو تو ہمیں کافی پتہ چلے میں یہ بھی انفرمیشن ملی ہے تو ہم آئے ہیں سی ڈی سی آفیس ہے سی ڈی سی آف میں ہوں پورے دن کی میند سماجت اور در لوگ کے بعد ملا ہے نہیں جی مجھت دی پہنچے سر پہنچے سر یہاں سے پہلے اس کا بڑا بھائی کام کرتا ہے میں بی ایم سی نہیں گئی آپ کے بڑا بھائی میں بی ایم سی میں کام کرتے ہیں جی میرا بڑا بھائی بی ایم سی موپر فوٹوکوپی کی مشین پر کام کرتا ہے تو ابھی میں نے کول کی تھی تو ان لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ یار آپ سی پہنچے ہیں میں نے بولا ہے کہ شکر ہم سی پہنچے ہیں ہمیں تو کوٹین چنی ہیں تو جو کام کروانا کوٹین چنی ہوں چاہیے تو پھر مجھے اس نے بولا ہے کہ یار وہ جو ملہ ایم فاکٹر میڈم ہے اور دو گاری آئی تھی اس بی ایم سی میں تقریبا ہم ہم جب پھانا کھا رہا تھے میرا بھائی بڑا بلتا ہے کہ تین بجے یا ایسے کوئی ایسی ٹیم تھا تب ہی ہے ادھر سے ہو کے آئے میں وہاں کہیں ہوں گی کوئی مووی کوئی چیز تو ہوگی نا کہ میرے جانے کا وہ ہوگا میڈم دیکھیں میری بات سنو مجھے اس چیز کا زیادہ نہیں پتہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ چور کو پکڑنا آپ کسی بے کل بے شک ہم پوری کاروائی کریں گے آپ چھے گھنٹے یہاں پر میڈیا موجود رہا ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ان سے پہنچے کتنے بجے آپ لوگ دو بجے آئے ہیں میں میاں تکیر آرف دا بھٹا بھائی ہیں میں ماریا صاحبہ دے خلاف میں ان پروفی صحبہ دے آنگا کہ بی ایم سی کی کرن گئے نہیں میں انٹی گریشم ٹی ناظرین ایک اور کام کر لیتے ہیں ماریا صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بی ایم سی کو ڈیفینڈ نہیں کر ایک بار خاتون میری بہن ہے اس تمام معاملے سے ہٹ کے خواتین کی عزت اپنی جگہ پر لیکن ونی آر آؤٹ ٹو ورگ فور دا نیشن فور دا سٹیٹ تو آپ کے رسپونسیبیلٹیز مردوں کے شانہ بشانہ ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں آئے جی اس گودام میں آپ کی کیا زمین ہے رہی ہے سر یہ پرنٹنگ ورہ سارا ہے میرے زمین ہے آپ ایم سی کے ملازم ہیں جی بابر میڈیسن آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ کس کی ہے بابر میڈیسن کی طرف بکی بات ہے آپ کی زاتی تو نہیں ہے نہیں میری زاتی سر میں ملازم آدم ہوں میں ملازم آدم ہوں چلی ہوئی ہے میرے نئی کی گاڑی مجھے ایک چیز پہتا ہے آپ اس خاتون کو جانتا ہے ہاں جی ان کو جانتا ہوں یہ وہاں ہے یہ ٹرکی سپیکٹر ہے ہمارے باس بابر میڈیسن میں اقصر میں نے ان کو دیکھا ہوا آتی جاتا ہے کیا کرنا ہے یہ نہیں ہوتا میڈم جب آپ بی ایم سی میں جاتی ہیں جی تو آپ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ان ویر حب سے اس کو دیکھیں جہاں دو نمبر دو بلکل اگر ہمیں کوئی بھی ایسی انفرمیشن ملے یہ بلکل ساتھ نہیں ہے بی ایم سی پیچھے ہے ٹھیک ہے جہاں ہم وہاں جاتے ہیں ان کے پہلے دو کیس چلیں آپ ان سے پوچھ لیں نہیں لاہور سے پہر میرا ایریا بھی نہیں ہے بی ایم سی نہیں ہے میرے ایریا میں بلکل میری دوسری رائے نہیں ہے ان کے پہلے بھی دو کیس چل رہی ہیں میں دو کیس وہاں پہ کرنے کی سیمپلنگ کی ویر میں نے لائسنس کے لئے گئی یہ اس نے کہا ہے نہیں اس نے کہا کہ اب ہی ہو کر آئے ہیں اب ہی میں آج ہونے آکر آج میں نہیں ہوں گئی ہوں نہیں میں نہیں گئی ہوں اگر ایسا ہوگا تمام معاملات آپ کے سامنے رکھیں اور فوٹیج جس کی فوٹیج کی بات کر رہی ہیں اس کا کنٹور پر خود بی ایم سی کا پاس ہے اس ادارے کے پاس ہے جس ادارے نے اس تمام معاملات کو سنبھالنا تھا دیکھنا تھا میڈم یہ میڈسن کس لئے استعمال ہوتا ہے یہ ملٹی وائٹمینز ہیں وائٹمین ای فولکیسید بی کمپلیکس اور زنک ہیں اگر اس کا بیچ نمبر چینج ہو جائے اس کے ایکسپائری چینج ہو جائے ایکسپائری کبھی بھی چینج ہو جائے تو افینس ہے افینس ہے بلکل افینس کے ساتھ ساتھ اس کے کنزیومر پر کیا افیکٹ ہو اگر ایکسپائیڈ میڈیسن بہت پرانی استعمال کر رہے ہیں وہ دیٹیوریٹ ہو گئی ہے تو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے ان کو کوئی ریاکشن ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے جو ان کو کام کرنے دے رہے ہیں ان کا کیا کرنے ہوں ہم ان کو پکڑتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پچھلے ایک مہینے میں ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سادہ سا سوال میں ایک کومن پرٹنگ سے میرا تعلق ہے میں ایک جاہل انسان ہوں آپ لوگوں کے محاملے میں مجھے ایک چیز بتائیں پچھلے ایک مہینے میں آپ نے بابر میڈیسن کمپنی کے کتنے گڑیم پکڑے اور ان کو سیلتے ہیں ابھی دو مہینے سے ان کا کیس چل رہا ہے میرے پاس دو کیسز اکٹے ایک میرے پاس پچھلا چل رہا ہے دو میں نے ابھی بنایا ہے اس چیز کا کیس ہے وہ دوسرے چل رہے دوسری کمپنی کے ہیں جس میں ان کا لائسنس بھی ابھی ہم نے کینسل کیا تھا میں پاس ڈاکیمنٹ ہے اور پھر وہ رینیوارس سیکری ایک 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 ایلیگل گڈیم نہیں تھا وہیں پہ کیس چل رہا ہے پھر بات فتم ہوگئے نا آپ نے نہیں اپنا کام دیا بہرال جی ٹیم لہور پوچھتا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے میدان میں موجود ہیں وہ حقائق رکھنے کی کوشش کرے ہیں جو عام آدمی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے نوٹ ایٹھنے کی کوشش کرتے ہیں خان صاحب میں جو اب بات کرنے لگا ہوں یہ میں کسی عام آدمی کسی شہری پھر پاس بہت سے لوگ کڑے ہیں میں کسی کم سے کروا سکتا تھا میں وہ بندہ نہیں ہوں میں اپنے موں سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ جنابے والا الزام نہیں لگا رہا کومن پبلک میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ نئی گورنمنٹ آئیے انویسٹرز کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نوٹ شاپ لیں اس کے بعد ایک سال پورا ہونے کے بعد جیسے آپ نے وعدہ کی ہے کارکردگی دکھائی جائے گی اور ان قیمت کو واپس لے آیا جائے گا خدا رہا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کان لپیٹ کر وزیراعظم ہاؤس میں نہ بیٹھیں آپ کا کام پبلک میں ہے اگر آپ بھی نہیں کریں گے تو یقین مانیں there is no hope from prime minister's house after imrahan khan I am very clear about it آگے چل رہے ہیں جی آپ کو دکھا رہے ہیں جی ناظرین فلیورز کیلجیم کے حوالے سے مجھے ایک فلیور پسند نہیں تو میں دوسرا فلیور لے لوں گا لیکن کیا کریں اگر دوسرا فلیور بھی اسی طرح بنتا ہوں اگر دوسرے فلیور کی ایکسپائری اس کا بیچ نمبر اور اس کی پرائس بھی چینج کی جاتی ہو ح utterato دوسرا فلیور سیٹ پوڑ اسی طرح طرح نہیں immediately اس کا آم PRESITY ایک سر صلی سے اچھا اس کا سونiva اترال seven آہ کیا آپ نے кусدیس کنم شاکت باب جی آپ کا ٹاؤن کونس ہے علامہ اقبال جاؤں پہلی بات دیکھیں پرانی بنا جی جی آپ یہاں کیا کہ مجھے میڈاپ نے قول کی کہ ادھر میرا میرے ریڈ میں ہلپ کروائیں آکے آپ ان کی ہلپ کروائیں جی جی میں نے آیا ہوتا یہ آپ اس کو میں نے کہا آپ اپنا کام کریں جو آپ کا لیگل کام کرنے والا ہے آپ اپنا فارم فل کریں اتنا زیادہ آپ کو ٹائم ہو گیا آپ فل کریں کام ٹائم آپ کو ہونا چاہیے پہلی بات نہ دو تیم باتیں کریں جی جی پہلی بات یہ کہ آپ کو ٹائم یہاں پر لگنا چاہیے آپ کو ایک ایک گولی ایک ساشے کاؤنٹ کریں گے سارا کچھ کریں گے ایس پر لا پورا کام دوسری بات کہ آپ محترمہ کو اسیسٹ کرنے کی آپ کو یہاں پر لوکل لوگوں کس سے کی تائم کیے رہے کس سے کی آپ کس لگے میں بات کر رہے ہیں یہاں پر یہ آتے ہی آتے ہیں آتے کیا کہیں سر آپ نے سر آپ اندر آئے ہیں اندر آتے آپ نے کیا کہا ہے جی سر ابھی آئے ہیں ہم صبح تقریبا 14 بجے کے ہیتر ہے ٹھیک ہے میڈم آئی ہے میڈم کو آپ نے جیر دی ہے اور میڈم جیسے جیسے کہتی رہے ہیں ہم سب ان کے ساتھ ملکے کام کرتے ہیں بڑے سکون سے کام ہو رہا تھا یہ بھائی ابھی آئے ہیں ٹھیک ہے جی چار صاحب آتے انہوں نے کہا ان کو کام کرنے دے کام کرنے دے وہ پہلے سب جنار یہ سارے میں بتاتا ہوں یہ سارے ملے ملے ہوئے ہیں میں ایک بتاتا ہوں آج ہوا کیا ایک منڈے یار میری بات سنیں شوکت و حاب صاحب کی بھی ستیب بتا دیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم بھی دس ساتھ سے یہاں پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ تین بجے کی کال کی ہے یہاں پر میڈم ماریا صاحب ساڑھے تین گھنڈے بعد پہنچی ہیں یہ کوئی ملتان سے آ رہی تھی اچھا اوپر سے میں نے شوکت و حاب صاحب کو کہا میری بات سن لے شوکت و حاب صاحب کو میں نے کہا جی میں نے تو چیف ایگزیکٹیو ڈرائب کا بات کی ہے تو اب یہ ہلفن میں نے سامنے کھڑے ہیں یہ کہتا ہے جی پھر چیف ایگزیکٹیو ڈرائب آگئے ادھر کاروائی کرنے کے لیے خدا رہا ہے ان کا میں نے کہا اچھا ہاں اس سے نہ بات کریں اس سے سنیں شرم کی بات نہ کریں اچھا سنیں آپ سے میں نے آپ نے مجھے ہی کہا کہ سی او ڈرائب کو میں نے بتایا ایسی کہ آپ نے میں نے کہا انہوں نے پھر کیا کیا میں نے آپ سے یہ پوچھا کو آیا بندہ یا کیا ہوا آپ تک کاروائی نہیں نہیں مجھے تو نہیں بتا نا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ شوکت صاحب آپ کا اوڑن خٹولہ جو ہے وہ یہاں پہ اسی لیے نازل ہوئے نہیں تو اس اوڑن خٹولے کو یہاں پہ آتے رستہ نہیں ملتا تھا ایسا ہی ہے جہخت یا ایسا höعہ مجھے خطولے کا کیا کنگ نظریح اپنے کاروائیред کے مجھے وگرر آپ لوگ خراب کریں ہندرس بنا رہے ہیں ہم ہندرس بنا رہے ہیں ہمارے کہنے کام کریں آپ میڈم کام کریں آپ ہمارے نوکر ہیں بھائی آپ پبلک کے ملازم ہیں ان کو کام کریں اور اس کے بعد آپ ان کو کام روای کرنا ان کا کام کسی لیے نہیں ہوگا آپ کریں میڈم کام اپنا آپ نے کام خراب کیا آپ نے بہت اس کا طریقے سے بحاظت کریں مطرمہ مجھے ایک چیز بتائیں ایک چیز بتائیں آپ کا پروپر سٹینڈرڈ اپیٹنگ پرسٹین کیا ہے آپ اپنے اپنے لوگوں کو بلا لیے کیونکہ تعلق ہی نہیں ہوتا اس کو سب یہ سب ساتھ اسسٹ کرواتے ہیں یہ سب میرے ساتھ اسسٹ کرواتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھیں پورا ایریا سیل کرنا ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے جانا ہم نے ساری چیزیں اٹھانی ہیں میں اکیلی تو نہیں گزگی پوری ٹیم آتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے وارڈ بار ہمارے نائف کاسٹر ہمارے سارے دراغن سپیکٹر ساتھ آتے ہیں میرے بھائی یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کیا رکبری یہاں پر کتھی ہے اس کے بعد آپ کے یہ شوکت صاحب یہاں کے لڑائی کیوں گا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا لڑائی کر رہی ہے میں دوسرے کمرے میں جو ہے اس کی انوینٹری بنا رہا ہوں مجھے شعور کی واضح ہے آپ انوینٹری دکھائیں گے آپ نے منائی میں نے میڈم کو دیئے میڈم نہیں منائی نا حضور آتے میں نے میڈم کو دیئے وہ خاتون خود بنا رہی ہیں جی میں نے میڈم آپ نے ایک لمحے کے لیے کلم نہیں اٹھایا میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی آپ چیلیفون کرنے کے لوگوں کو دھمکانے کے آپ لوگ کک نہیں کریں سر آپ آت میں آئے ہیں میں نے پہلے میڈم کو سر دیکھیں میری بھائی انوینٹری میں چلیں ایک چیز آن کیمرہ بھائی ہے کیا کیا چیز انوینٹری میں آپ کے پاس ہم اس کو پیپر سریہاں کو عریفر کر لیتے ہیں آپ نے انوینٹری بنا رہی ہے سلسل لاہور کے تمام ڈراغ انسپیکٹرز یہاں پر آکے بتمیزی کریں کس نے بتمیزی کیے کیا بتمیزی کیے ہمارے پاری ورڈیڈا بھائی ہے کیا بتمیزی کی سنیں جی سنیے کہ شوکت صاحب نے کیا صورتحال کریٹ کیے کس طریقے سے پینک اور کیاوس کریٹ کرنے کی کوشش کیے وجہ کے کہ ایک بڑا نام بی ایم سی کے نام سے جانے والا وہ شرپسند ادارہ جو ہے جو میرے عام لوگوں کو ایٹھتا ہے ان کی جان کے ساتھ کھیرتا ہے اس پر ہاتھ ڈال گئی تمام لاہور کے ڈراغ انسپیکٹرز کی جان چکی کے اندر آنے شرم کی بات ہے اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس ادارے اور جس محکمے کو تنخواہ دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے خدا کے بندوں لوگوں کی جان کا تحفظ کرنا ہے آپ یہاں پر جانوروں کی طرح آکے لڑائی کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کریئٹ ہو اور اس کے بعد مسائل خرابی کی طرف چلے گئے ٹیم لاہور پوچھتے ہیں اور لاہور رنگ الحمدللہ مکمل صحت کے ساتھ کہاں پر موجود ہیں اور اپنے عام شہریوں کا تحفظ جان دے کر کبھی کریں گے آپ اس چیز کو نوملی نہ لیں اور اب میں اپنے تمام شہریوں سے بات کروں آپ سکون کے ساتھ سوئیں آپ کے بھائی الحمدللہ موجود بیٹھے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ گاڑی ہے ان کی دس سال سے یہ بندہ ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہا ہے یہ گاڑی سرکاری افسر کی آپ یہ گاڑی دیکھیں یہ دس سال جو لڑائی کا محول بنا رہے ہیں اور ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے اس تنخواہ کے ساتھ اس کا میچ ہونا سمجھ سے بالا تر چیز ہے کس طریقے سے اینٹھا جاتا ہے ڈرگ انسپیکٹر ہونا میں کہا تو پہلے پٹواری بہت طاقتور ہوتے تھے ان بیچاروں نے تو کیا ہی کچھ نہیں جو عدویات کو سنبھالنے والوں بنے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزل ہے ہونڈا ویزل ایک پوسٹ آفیسر کے پاس جس کی تنخواہ چند ہزاروں میں ہوتی ہے اور اگر یہ چودویں گریڈ کا آفیسر اپنا گھر حلال کی آمدنیس چلالے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے آگے چل رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی